بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 22 میم ساکین کے قائدے گجستہ کل ہما سبق ہوا تھا تختی نمبر 22 کے اندر سے اس کے اندر میم ساکین کے تین قائدے بتائے گئے ایک قائدہ تھا ادغام شفوی دوسرا تھا اخفائے شفوی تیسرا تھا اظہار شفوی تو ادغام شفوی ہو گئے ادغام شفوی میم ساکین کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے آج چلنا ہے اخفائے شفوی اخفائے شفوی کا قائدہ یہ میم ساکین کے بعد با آئے کیا با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پریں گے یہ کہیں بھی آئے بچو تو اس کا یاد رکھنا میم ساکین کے بعد با آئے تو اس گنہ کے ساتھ پڑھنا ناک میں آواز لے جائے گا پڑھنا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے جیسے آگے چلتے ہیں اخفائے شفوی ان ربهم بیهم حمزہ نون زر ان نون زبان ان رابا زبرب ان رب هامیم بسهم ان ربهم بازر بی هامیم زرهم ان ربهم بیهم حمزه کے م田 رابد ان ربا زبر برجا ان رب رب ان رب پڑھنا فر ان رب پہتے ہیں اخفائے شفوی ساکینہ بن جائے گے وفنہی کرنے سے دوزوے کی تنمیم پھرائے گی وفنہ کرنے کی سکل میں یعنی رکنے کی سکل میں ہائے ساکینہ نہ رکنے کی سکل میں دوزوے کی تنمیم پھرائے گی وما ہم بی مؤمنین واؤ زبر و میم علی زبر ما وما ہمیم پیس ہم وما ہم با زیر بی میم حمزہ پیس مو وما ہم بی مؤمنین زیر بی نون یا زیر بی نون زبنہ وما ہم بی مؤمنین فباشرهم بی عذاب فا زبر فا باشین زبر باش شین رازر شر فباشر هامیم پیس ہم فباشرهم با زیر بی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ کر کے پوچھتے جلوو بتائیں گے یہ ہمارا عادتہ کا شبک